اسلام علیکم سٹوڈیٹس ویلکم تو میڈکس پرپوائنٹ آج یو ایچ ایس کی فرس پرویجنل میرے لیسٹ اننوس کر دی گئی ہے اس میں آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس جو کٹ آف آر ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مزید جو آپ کی کچھ قیریز ہیں جو آپ کی قویسٹنز ہیں یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایگریگیٹ یہاں پر سٹارٹ ہو رہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس نائٹی ایٹھ میں ہمارے پاس پارٹ ہو رہے اور پھر یہ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس لسٹ میں تقریباً پنتاریس سو بچوں کا نام دیا گیا ہے اگر میں آپ کو یہ یہاں پر لسٹ دکھا دوں تو کافی بچے اس سے بھی کنفیوز ہیں کہ اگر ہمارا لسٹ میں نام آ گیا ہے تو ہمارا اگر ایڈمیشن کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کے بیچے کیا پروسیس ہوتا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے کٹ اوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی پہلے ایسے تھا کہ ایٹی نائن تک بھی چانس بن سکتا تھا اگر ہم پنجاب کے سٹوڈنٹس کو دیکھتے لیکن زیادہ مارکس سزامبو کے سٹوڈنٹس کے آنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایگری گیٹ ہے اس بار تقریباً نائٹی پوائنٹ سکس پر جا کر رک رہا ہے ابھی جو فرس لسٹ ہے اس کے کارڈنگ جیسے ہی نیکس رسٹ آئے گی تو اس میں یہ اور بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پنتالیس سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پر جو آخری بچہ ہے اس کا کٹ اوف آپ دیکھ لیں یہاں پر ایٹی نائن پوائنٹ سیون ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا یہاں پر نام آگیا ہے تو اس کا اڈمیشن ہو جائے گا ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے سٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ آپ کو بتاؤ گا اوپن میڈک کی تین ہزار سنتالیس سیٹس ہیں پنجاب میں تو جو تین ہزار سنتالیس کی ریج میں آ رہے ہیں ان کا اڈمیشن کنفرم ہے باقی اگر ان بچوں میں سے کوئی بچہ چھوڑ کے جاتا ہے یا اوپن اڈمیشن نہیں کرواتا یا اس کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ اس طرح کو کوئیشو نکلاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ آگے نیکس جاتے ہیں کہ آپ کو اگلی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے آپ کا نام آ سکتا ہے لیکن یہ چانسز بہت ہی کم ہوتی ہیں اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو یہ تقریباً 90.4 یا 90.3 تک آ سکتا ہے اس سے کم یہ ہمارے پاس اس کا ایگریگیٹ یعنی جو اس بار میرٹ ہوگا وہ اس سے کم نہیں جائے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس تین ہزار سنتالیس پر بچہ ہے کہ اس کا ایگریگیٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر تین ہزار پچاسی ہو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تین ہزار سنتالیس کا اگر میں آپ کو ایگریگر دکھاؤں تو یہاں پر دیکھیں گا یہ 90.6 پرسنٹ پر یعنی کہ ہمارا جو آخری بچہ ہے تین ہزار سنتالیس کا اس کا یہ کٹ آف پر ہے تو اس سے آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ UHS کا میرٹ کس قدر اس بار ہائی گیا ہے اب یہ کیا سین ہوگا آگے اب ستنہ تریخ کو یعنی کہ ہفتے والے دن دوبارہ دوسری لسٹ لگے گی UHS کی یعنی کہ اگر کسی کا کوئی ایرر وغیرہ ہے تو اسے ختم کیا جائے گا اور مزید پھر جو کالج وائز لسٹیں ہیں وہ آپ کے پاس 19 لسمبر کو ڈسپلی ہو جائیں گے اور 22 لسمبر کو اس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے جس سٹوڈنٹس کا جس کالج میں نام آئے گا اسے اس کالج میں جا کر اپنے ڈاکومیٹس اور فیس کو سمیٹ کروانا ہوگا تو سٹوڈنٹس فیلا تو یہ بات تھی اب مزید یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ جو پلیسی تھی کہ UHS کے اور جو سزامو کے سٹوڈنٹس ان کے لئے کوئی ایکوالینسی پلیسی بنائی جائے اس کے بارے میں آج ایک پی ایم سی کی ایک کچہری بھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے تمام کانسیلز کے آنسر بھی کیا ہے جو بچوں کے کنفیشنس تھی وہ بھی دور کر دی گئے ہیں یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ دسمبر دو ہزار بائس کو گیارہ بجین کی ایک ایک کچہری ہونی تھی اس میں آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہاں پر دیکھیں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو الیکٹیو کے مارکس ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا دو ہزار بائس میں اپنے ایف ایسے کی ہے یہ دو ہزار بیس میں ان کے ٹوٹل مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو یہ پلیسی اسی طرح ہی رہے گی اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو پریویسلی ایمی بیس بیٹی ایس ایڈمیر سٹوڈنٹس اگر کوئی ایسے سٹوڈنٹ ہے جن کا پچھلے سال کوئی ایمی بیس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور ان کا اس سال بھی کسی اور اچھی جگہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنا ایڈمیشن کنسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جب ایڈمیشن ان کا ہو جائے گا تو اس وقت یہ کنسل کروا سکتے ہیں باقی اس کے بعد پیر آگے سزامبو کے سٹوڈنٹس کے لئے بتایا گیا ہے کہ جو سزامبو کے ایو ایچ ایس کے اور ایٹی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے کوئی ایکویلنسی فارمولا نہیں آئے گا یعنی کہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جیسے سزامبو کے سٹوڈنٹس کے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ سٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں کہ ایو ایچ ایس کا پیپر اور جو شہید ایس کا پیپر تھا کہ اس میں کتنا زیادہ ڈیفرنس تھا اور باقی یہ مارکس سے بھی پاندل جاتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے کتنے کم مارکس آئے ہیں ایو ایچ ایس میں ایک سٹوڈنوے سے اور سزامبو کے دیکھنے تو بہت زیادہ مارکس آئے ہوئے ہیں باقی گریس مارکس جو ایف ایس کے ہیں جو گریس مارکس ایف ایس سے ملے تھے یعنی جو پچھلے سال کے سٹوڈنٹس تھے وہ کاؤنٹ نہیں کیے گے اس لیے تو انہوں نے یہ لیکٹیو مارکس رکھیں ہیں تو اس چیز سے آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ اس بار مارکس کافی ہائی گیا پچھلے سال 89.8% میں مارکس چلا گیا تھا لیکن اس سال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اس سال مارکس کافی ہائی رہا ہے اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل سٹوڈنٹس کو دیکھا جائے تین ہزار سنٹالیس ٹوٹل سٹوڈنٹ ہیں یعنی کہ جو لیسٹ ہے جو اگر پہلے تین ہزار سنٹالیس بچوں میں دیکھا جائے تو رابر پنڈی کے چاہ سو چھ بیس بچے ہیں اسلام آباد کے 157 اٹر کے 87 جہلہ میں 51 چکوال میں انہتر اور ٹوٹل اگر سٹوڈنٹ دیکھے جائیں تو ساس سو نوے سٹوڈنٹس ہیں یہ جسٹ وہ ہیں جنگا میں نے ایسٹر میٹ لگایا تھا لیکن پنجاب سے بھی کافی سٹوڈنٹس نے شہیز رفیز بٹو یونیورسٹی میں جا کے اپنا پیپر دیا تو ان بچوں کے مارکس بہت زیادہ ہیں اب آپ اس سے اندازہ رگا سکتے ہیں کہ صرف دو ہزار بچہ جو ہے وہ پنجاب کا ہوگا باقی ہزار بچہ جنہوں نے شہیز رفیز بٹو یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا وہ ہی اس سال اٹر میشن لے پائے گا اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ میرٹ کہاں کا ہائی ہوگا یہ بھی مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا کنگ ایڈویٹ کا میرٹ کیا ہوگا باقیوں کا کیا میرٹ ہوگا تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس بار آر ایم یو کا می بھی می بھی اس کا میرٹ سب سے ہائی جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ باہر مرامت پنڈیو اسلام آباد کی ہے وہ پریفر کریں گے ہوم ٹون کو تو اس طرح آر ایم یو کا می بھی کنگ ایڈویٹ سے بھی میرٹ ہائی چلا جائے مزید یاک انیس طریق کو کنفرم ہو جائے گا تو باقی سٹوڈنٹ جن کا ایڈمیشن ہو گیا ان کو تو مبارک بات جن کا نہیں ہو سکا ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر ان کے لئے ثانیہ فرمائے اور محنت کریں محنت کا سیلہ ایک دن ضرور ملتا ہے اگر اس فیلم میں نہیں تو کسی اور فیلم میں محنت کریں لیکن محنت کرتے ہیں کبھی بھی میوس ہو کر آپ نے نہیں بیٹھنا اور اللہ سے آپ نے اپنی توقعات کو جوڑے رکھ لیں باقی اللہ اللہ ہم سب کا حامل نصیر و دعاوں میں یاد رکھے گا فیلمان اللہ